دوستو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مائل ٹیک ٹاک کی ارننگ تقریباً فپٹین ڈالر اور وہ بھی ایک گھنٹے کے اندر یعنی کہ پاکستانی چار ہزار روپے ایک گھنٹے کے اندر کمائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ویوز دکھاتے چلے تو آنموست ہر ویڈیو پر ترٹی تاؤزن سے لے کے فپٹی تاؤزن پلس ویوز آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ تری ہنڈڈ پرسنٹ انکریز ہے کہ اس ایک آنموست ایٹی پرسنٹ ڈیٹ ہو چکا تھا اب کیسے وہ اس ویڈیو میں سٹیپ با سٹیپ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے بلکل فاز نہیں کرنا بلکل سکپ نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ کے ہزار فالورز بھی ہے تو آپ مہینے لاکو کما سکتے ہیں ٹک ٹاک سے اسلام علیکم ان پر خیر رہے گا لے دیس اسمائیل بلاغر اور ایک نئی ایک سائٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں یہ ویڈیو ان تمام لوگ کے لیے ہے جو کہ ٹک ٹاک پر کام کر رہے ہیں یا کام کرنے کا سوچ رہے ہیں اور کمانا بھی چاہتے ہیں ساتھ میں کیونکہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ٹک ٹاک سے ارننگ نہیں ہوتی لیکن دوستو یہ بات اب ماضی بن چکی ہے ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا میتر شیئر کرنے والے ہے جس سے ہزاروں ٹک ٹاکر اس وقت ٹک ٹاک سے مہینے لاکھوں روپے کما رہے ہیں اور جس طرح میرے بہت ہی قریبی دوست آرجے افریدی نے شروع کیا ہے اور انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے کہ میرا کامری جلد ہی کلیا پرسو یہ اس دور میں آ جائے گا اس طرح آپ کو میں دکھاتا چلو سکرین اور سکرین پر آپ کے سامنے ارننگ شو ہو رہی ہے یہ ہے آرجے افریدی کی ٹک ٹاک اکاؤنٹ کی ارننگ اور یہ تقریبا لاست ایک دو دن کی ہی ارن آنے والا ہوں مس نہیں کرنا اف اگین بتاتے چلو آپ ٹک ٹاک کو بھی ایک ذریعہ ارننگ بتانا چاہتے ہیں تو سین کچھ ایسے ہے کہ ٹک ٹاک لایو کا آپ نے سنا ہوگا جس پہ نارملی بہت بڑے ٹک ٹاکرز آپ کو ملتے ہیں جو کی لایو ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گیمز کھیلتے ہیں اور وہاں پہ ان گیمز میں غراب دیکھیں تو کوئنز کا آپشن شو ہوتا ہے اور وہ کوئنز کیا ہوتا ہے وہ اصل میں ڈالرز ہوتی ہے جیسے ہی کوئی بندہ آپ کو کوئی کوئن گفٹ کر دیتا ہے ان میچز میں تو وہ اٹومیٹیکلی ڈالرز میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور ڈالرز ارننگ کی شکل میں آپ کی اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے جس کو آپ جب چاہے جس وقت چاہے ویڈراؤ کر سکتے ہیں اب بات یہ آتی ہے کہ پاکستان کے اندر ٹک ٹاک لایو کا آپشن اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے لایو لے کے جا سکتے ہیں تو دونٹ وری یہ پروڈ افرسیجن میں آپ کو بتانے والا ہوں سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے کہ باہر کی کسی بھی کنٹری کا سم آپ نے اٹھانا ہے اور اس سم کو آپ نے اپنے موبائل میں ڈالنا ہے یہاں پہ آپ اعتماد میں رکھیے گا کہ پاکستان اور وغانستان کو ایکسکلوڈ کر کے آپ کسی بھی باہر کی کنٹری کا سم یوز کر سکتے ہیں سعودیہ کا ہو گیا دوبائی کا ہو گیا یو ایس کا ہو گیا یوکے کا ہو گیا کوئی بھی کنٹری اس کا سمپلی آپ نے سم کہی نہ کہی پر ڈونڈنا ہے اور اس سم کو آپ نے اپنے موبائل میں لگانا ہے لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے گا کہ آپ کے موبائل میں جو دو سم کا آپشن ہوتا ہے تو آپ نے اپنا دوسرا سم اس سے نکالنا ہے جو باہر کی کنٹری کا سم ہے وہ آپ نے انزرٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے موبائل کو اوپن کرنا ہے یعنی کہ ریسٹارٹ کا پروسس پورا اس میں چلے گا جب آپ موبائل کو ریسٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ ٹک ٹاک پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ لائو کا آپشن شو ہوگا لیکن یاد رکھئے گا اگر آپ کا ٹک ٹاک اپ ڈیٹڈ نہیں ہے تو آپ نے ٹک ٹاک کو یہاں پہ اپ ڈیٹ کرنا ہے پلی سٹور میں جا کے اچھا ریسٹارٹ ہونے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ اس سم تو پاکستان میں کام ہی نہیں کرتا تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کو وائ فائی کے ساتھ کنٹ کرنا ہے اور جب آپ وائ فائی کے ساتھ اپنے سم کو کنٹ کریں گے اس کے بعد دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ٹک ٹاک اپلیکیشن کو آپ لوگوں نے اپ ڈیٹ کرنا ہے اگر اپ ڈیٹڈ نہیں ہے اور اس کے بعد جب آپ ٹک ٹاک پہ جائیں گے تو آپ کو یہ وہاں پہ دو آپشن شو ہوں گے پہلے تو لائیو کا اپشن ہوگا جب آپ باقی جتنے بھی یوٹیوبرز ٹک ٹاکرز لائیو آتے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے جو کہ لائیو ڈیفرنٹ گیمز کیل رہے ہوں گے لوگ کو آن بورڈ لے رہے ہوں گے اور وہی پہ آپ کو نیچے پلس کے بٹن کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا لائیو کا اپشن جو آپ اس لائیو کے اپشن کو اوکے کریں گے تو آپ اپنے موبائل سے اپنے ٹک ٹاک اکاؤن سے پاکستان میں رہتے ہوئے جس بکاس اب دا انٹرنیشنل سم آپ لائیو جا سکیں گے اب یہاں پہ میں آپ کو بتا چلوں ٹک ٹاک پر لائیو جانے کے بعد آپ کے پاس سامنے دو تین قسم کے ٹاک آتے ہیں جو کہ نکس ٹو تری ڈیس کے اندر قور ہو جاتے ہیں جس میں مطلب ساٹھ منٹ کی لائیو آنا پھر ون ٹونٹی منٹ کی لائیو آنا وہ آپ کو ٹک ٹاک ٹائم ٹو ٹائم گائیڈ کرتا رہتا ہے سو وہ ٹاسک آپ نے کمپلیٹ کرنے ہے اور ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کا اکاؤن مکمل ریڈی ہو جاتا ہے فور دا ارننگ پروسیجر اور اس کے بعد آپ لائیو جا کے یا تو چھوٹے چھوٹے گیمز کھیلتے ہیں یا وہاں پہ آپ دوسرے ٹک ٹاکر کے ساتھ لائیو آتے ہیں بٹ یہ تو ہو گئی ارننگ کی بات ارننگ کے ساتھ ساتھ جو میں ان بات میں آپ کو یہاں پہ بتانے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے طرح آپ اپنے ویوز کو ہزاروں لاکوں میں بڑھا سکتے ہیں ایون اگر آپ کا اکاؤنٹ فریز بھی ہے اور اس کی ایکزمپل اس وقت میں آپ کو بتا چلوں کہ آر جے افریری کا جو اکاؤنٹ تھا وہ آلموسٹ آپ کہہ لے کہ ویڈیوز ریگولر بیسز پر اپلوڈ ہو رہی ہے لیکن جو ویوز تھے وہ اس لحاظ سے نہیں آ رہے تھے یعنی کہ کچھ ویڈیوز کے ویوز پانچ جسدار ایوریج پر جا رہے تھے باقی آلموسٹ جو ہے کہیں ایک ویڈیو اوپر گئی ادروائز ہر ویڈیو اوپر نہیں جا رہی تھی جب آر جے افریری نے ٹک ٹاک لائیو ویٹیلائز کرنا شروع کر دیا تو ایک تو ان کی ارننگ شروع ہوگی ارننگ کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ان کا سیشن ختم ہو جاتا ہے یا آپ ٹک ٹاک پہ آ جاتے ہیں فالورز میں بھی اضافہ ہوا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویوز ہوتے ہیں وہ آلموسٹ آن ایوریج جو ہے ترٹی تاؤزن سے لے کے فٹی تاؤزن پلس ہوتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی حیران کن بات ہے اور یہاں تک جتنا مجھے الگریزم سے اندازہ ہو گیا وہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک آپ کو ایز ای ریل پنسن کنسیڈر کر دیتا ہے جو کہ اپنے آڈینس کے ساتھ انگیجمنٹ چاہتا ہے اپنے آڈینس کو ویلیو دیتا ہے اور وہ آڈینس جو ان کو فالو کرتی ہے وہ جب آپ کے ساتھ لائیو آتی ہے تو ایک ایسا ایکو سسٹم بیل ہوتا ہے جو کہ نارمالی ٹک ٹاک کے لیے اور ہر آن لائن فیلڈ کے ضروری ہوتا ہے جہاں پہ آپ ان کی ویلیوز دیتے ہیں جنہوں نے آپ کو فالو کیا ہوتا ہے آپ ان کے قویریز کو آنسر کرتے ہیں وہ آپ کو لائیو دیکھنا پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ ان کے قویسٹن جب آنسر کرتے ہیں تو ایک ایسا سسٹم بن جاتا ہے جو ٹرسٹ کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کی بیسز پہ ٹک ٹاک اٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹ کو برینڈز اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر دیتا ہے اور آپ کے ویوز الگوریتم کے مطابق بڑھنے لگ جاتے ہیں تو یہ تا وہ ٹرک اگر آپ لوگ کو اس میں کوئی ایشو آتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں میں آرجیہ فریدو کو سپیشلی آپ لوگ کیلئے بول دوں گا کہ وہ آپ کے ان کمنٹس کو آنسر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے چینل کو مست فالو کیجئے گا اس کا لینک دسکرپشن میں بھی گئے انہیں اور اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں بھی آپ کو پن پر مل جائے گا تو مست فالو ہم اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کوئی بھی قویشن ہے آرجیہ فریدو کے چینل پر جا کے آپ ابھی کمنٹ کیجئے گا ہوپلی وہ آپ کو ریپلائے دیں گے اس کا سیو ان دے نکس ویڈیو اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ